حکیم صاحب بھاگت بھاگت بھاگے من لاغت لاغت لاغے بڑی دیر کا سویا منوہ جاگت جاگت جاگے کوئی تھوڑا جاگت نہیں نہ چاڑے کالا سیاہ کرچڑے انہیں حضرت جی جاگ دیں جاگ دیں جاگے گا ہاں یہ ہے کوئی مل جائے ہم ڈھونڈنے نکلیں کسی کو کہ اس کی نگاہ میں اتنی قوت و طاقت ہو کہ ایک نگاہ ڈالے اور دھو کے رکھ دے سارے لیکن کون نکلتا ہے وہی رزق جس کے لئے حضور نے کہہ دیا اوہ تو اس کو اتنی شدت سے تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے وہ تجھے تلاش کرتا ہے جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں دیکھو تو صحیح حضرت جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں نہیں ڈھونڈو بھائی اڈر ہے ڈھونڈنے کا لیکن اتنا نہ ڈھونڈو کہ اپنا بھی گواہ بیٹھو بڑی دیر کا سویا منوا جاغت 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 جا گیا ہے وقت لگتا ہے حضرت پھر کئی بات ہمارے دوستوں کہتے ہیں تلیت سرو جمعنی چاہیے دی نہیں وقت لگتا ہے لیکن لگے رو لگے رو تو یہی بات یہ شاعر ہیں عشق لیر کیونکہ یہ بھی بڑی مشکل سی اردو ہے میں نہیں پڑھوں گا اکثر حباب کو سمجھ نہیں آئی میں اس کا آخری مصرحی پڑھ دیتا ہوں تو عشق لیر سبق دے رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں عشق لیر قطدیرو ہر دم کالا نا پہ جی وہ جی اونڈے ہی دیا تھا وہ جی کچھ ہوا ہی نہیں وہ چلیا اونڈے ہی دے کرنڈے ہیں وہ نہ ہو تو تو کہاں کرے وہ کوئی تھا نا وہ ذکر الہی میں مشغول رہنے بھائی شیطان کا تو کام ہے اس نے تو کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں اب زور میں بھی پورے کا پورا لگاؤں گا کہ اولاد آدم میں سے جنت میں کسی کو نہیں جانے ہوں گا ہاں لیکن ایک جگہ ہاتھ کڑے کر گیا وہ بھی وہ کیا کہتا ہے اللہ عبادکہ منہم المخلصی یا اللہ جڑے تیرے مخلص بندین ہونا تو میرا کوئی زور نہیں چلو تو اس کا تو کام ہے حضرت وہ آ گیا وہ کوئی تھا نا جو لگا تھا استقامت کے ساتھ اللہ 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 بڑا زور لگایا نہیں چلا پھر آخری اس نے اپنا تیر چھوڑا وہ کام کر گیا اس کے دل میں آ کر خیال کیا ڈالتا ہے اوہ تُو اینی دیر دا اللہ اللہ کرنے ہیں کی فیدہ جواب تو کبھی آیا ہی نہیں تیرا اللہ اللہ کرنا نہیں قبول ہوا اسی لئے تو جواب نہیں آیا وہ وہ دل جلا وہ صوفی وہ عاشق وہ محب وہ دل پہ لے بیٹھا ہوئے 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 انیم سال واقعی ہوگئے اللہ اللہ کرنے ہیں جواب تو واقعی نہیں آیا تو پھر تھا سچا نہ حضرت تھا بھولی پھر جواب آئی گیا اوہ بندیا کیوں ساڑا نا لینہ چھڑ چھڑے یہ اللہ جی تاں میرا نا لینہ قبول ہی نہیں بسند ہی نہیں آیا یہ بھئی کیوں یہ اللہ جی انہی دیر ہو گئی ہے تڑا نا لینڈے ہیں کدھی جواب ہی نہیں آیا تو جواب کیا ہے جب تُو پہلی بار کہتا ہے نا اللہ اوہ ہم قبول کرتے ہیں تو دوسری بار کہتا ہے ہم اگر ہم اگر قبول نہ کرے تو تیری اتنی کہاں سے جرت ہو گئی تو میرا نام دوسری بار لے ہم قبول کرتے ہیں تو دکھتا ہم قبول کرتے ہیں تو دکھتا لیا کرو یا اور کالا نہیں پہنا یہ شیطان کی طرف سے ہے اسی کو کمال سمجھنا مجھے اس نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی ہے وہ بزرگ ہیں یہ عشق لیر صوفی شائر گزرے ہیں انڈیا میں بزرگ ہیں تو کیا کہتے ہیں عشق لیر کت دیرو ہر دم کالا نہ پہ جنی یار عشق لیر کت دیرو ہر دم اورے کیڑی تاندھ منظور ہوئے پر حکیم صاحب اس کو تھوڑا اور آسان کیا کرتے تھے کیونکہ وہ دور موبائل کا نہیں تھا تب خطو کتابت ہوتی تھی تو قبلہ فرمایا کرتے تھے بابا وہ تو چٹھیاں پہ اجدہ رہے ہیں کسی در تجواب آئے گئے تو نہ چٹھیاں پہ اجنیاں بند کر دیں ضرور جواب آئے گا کیونکہ وہ ہیں ان کریم اللہ بھی کریم اللہ کے محبوب بھی کریم اللہ بھی رعوف اللہ کے محبوب بھی رعوف پیج دہ رہیں کالا نہ پہیں کسی نہ کسی دہ ضرور جواب آئے گا اس لئے میرے دوستو ہمارا تو ہر موضوع یہ ہے اینا علما ویچنا پا ملا کوئی آردی گل سنا ملا کوئی کہ جی تو سانوکرن ٹانڈے ہی دی ہوتھے ایس تو لوا دوجی گل ہے کوئی نہیں تو کتابیں تو میں ہر جمعے لے کے آتا ہوں لیکن پتہ نہیں کتابوں تھا ہی پہنیاں رہے جن دی ہیں یہ اندر کیڑی کے سٹ پہن دی ہے کیوں دا ہے من واپی سمجھ نہیں آن دی یہی ہے میاں اللہ اللہ کرو حلال کاؤ اور اللہ اللہ کرو پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں کیونکہ بات چلی تھی حضرت جونیت سے تو وہ تو بڑے اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے پھر دیکھو